دوستو آج کے ترقی افتہ دور میں جہاں سائنس کی نتنے ایجادات اپنے اروج پر ہیں وہیں ہماری ناملہات ترقی افتہ دنیا میں کئی ایسی فرسودہ روایات بھی موجود ہیں جو کئی معاشروں میں آج بھی نہ صرف پوری طرح زندہ ہیں بلکہ ان کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں عورتوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں ان رسومات میں ایک رسم کا نام گنجر بھرت ہے جو ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں رائے جائیں اس رسم میں دلہن بننے والی لڑکی کو شادی سے پہلے اپنے کموارے پن کا ثبوت دینا ہوتا ہے اگر لڑکی خاندان کے سامنے کموارہ ہونے کا ثبوت دے دے تو اسے ہنسی خوشی اپنا لیا جاتا ہے ورنہ دوسری صورت میں اس لڑکی کو اچھوت سمجھ کر اسے دوری اختیار کر لی جاتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شرمناک رسم کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کموارہ پن ثابت کرنے کے لیے انڈیا کی خواتین کیا کچھ کر رہے ہیں اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں دوستو نیمی نامی ایک لڑکی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتی ہے وہ پچھلے دس سالوں سے دلی میں رہیش پزیر ہے یہاں سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کر رہی ہے لڑکوں سے دوستی کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ ان کے بہت سے بوائی فرینڈز ہیں لیکن انہوں نے اپنی آبرو کو اس سیکس کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے جس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی دوستو نیمی اپنے کوارے پن کو شادی تک برقرار رکھنا چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس نے اپنے دفتر کے نوجوانوں سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی عمر میں بائی سے تیس سال کے درمیان کبھی کبھی سیکس ایک بہت ہی عام بات ہے اور شادی سے پہلے جنسی تعلق ان کے نزدیک کوئی شرم کی بات نہیں ہے تو پھر ایسے میں وہ نوجوان خواتین کہاں سے آ رہے ہیں جو جنسی تعلق قائم کرنے کے بعد اپنے کوارے پن کو برقرار رکھنے کے لیے ہائمنو پلاسٹی سرجری کروا رہے ہیں دوستو اس بارے میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ گزشتہ پندرہ برس سے ہائمنو پلاسٹی میں بہت زیادہ اضافہ نظر آیا ہے اور بڑی تعداد میں نوجوان لڑکی اس طرح کی سرجری کے لیے آ رہے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق لڑکیوں کی وجائے نامے ممبرین یعنی ایک باریک جلی ہوتی ہے جسے ہائمن کہا جاتا ہے جو جنسی تعلق کے بعد یہ اکثر کھیل کود اور سخت جسمانی ورزش سے یہ جلی متاثر ہو جاتی ہے اور پھر ڈاکٹرز اس ممبرین کو سرجری کے ذریعے بھال کرتے ہیں یہ عمل ہائمنو پلاسٹی کہلاتا ہے دوستو ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایسی خواتین کے اکثریت 20 سے 30 سال کی ہے جو اپنے ہائمن کی بھالی کے لیے آتی ہیں یہ خواتین یادو جنسی طور پر بہت زیادہ سرگرم ہوتی ہیں یا پھر ان کا اپنے پارٹنرز کے ساتھ جنسی تعلق ہوتا ہے اور شادی سے پہلے ہائمنو پلاسٹی سرجری کروانا ان کی مجبوری بن جاتی ہے میکس ہاؤسپٹل کی پرنسپل اور خواتین کے امراض کی ماہر ڈاکٹر بھاونہ چودری کا کہنا ہے کہ اس بات کا تائین کرنا مشکل ہے کہ یہ خواتین کہاں سے آتی ہیں تاہم ان میں زیادہ تر عورتیں ملازمت پیشہ ہوتی ہیں جو اپنے گھر سے دور کسی کمپنی میں کام کرتی ہیں اور ان کا تعلق میڈل یا پھر اپر کلاسے ہوتا ہے یہ خواتین شادی سے پہلے گزشتہ زندگی کے رازوں کو چھپانے کے لیے ہاؤسپٹلز کا روخ کرتی ہیں کیونکہ بھارت میں یہ رسم بہت خطرناک حد تک پھیل چکی ہے لہٰذا وہ شرمنگی سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہے دوستو اس رسم میں بنیادی طور پر نئی بننے والی دلہن کو اپنے خاندان کے سامنے اپنے کموارے پن کا ثبوت دینا ہوتا ہے لیکن ایک ریپورٹ کے مطابق یہ ٹیسٹ کچھ خواتین اکیلے میں کرتی ہیں اور کافی لمبی تحقیق کے بعد وہ اپنا نتیجہ بتاتی ہیں لیکن یہ ٹیسٹ اگر خواتین بھی کرتی ہیں تو انتہائی شرمنک بات ہے اور ایک غیر اخلاقی طریقہ ہے بی بی سی کی ریپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ دلی میں گنگارام ہاؤسپٹل کے ڈاکٹر لیلہ چودری ہائیمنو پلاسٹی کے خواہش مند عورتوں کو دو درجوں میں تقسیم کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ 80 فیصد خواتین 25 سال سے کام عمر کی ہوتی ہیں اور 20 فیصد عورتیں معاشرے کی ٹھکرائی ہوئی یا طلاق یافتہ خواتین ہیں ڈاکٹر کا مزید کہنا ہے کہ بڑے ہاؤسپٹلز میں سرجری کا خرچہ 60 سے 70 ہزار روپے تک آتا ہے اور ڈاکٹر سے مشورے کے بعد یہ لڑکیاں اومن چھوٹے ہاؤسپٹلز میں سرجری کے لیے جاتی ہیں کیونکہ یہ بڑے ہاؤسپٹلز کے مقابلے میں بہت زیادہ سستے ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق یہ سرجری 30 سے 40 منٹ کے اندر مکمل ہو جاتی ہے اگر کوئی خاتون بڑے ہاؤسپٹلز میں سرجری کے لیے جاتی ہے تو اسے پیپر ورک مکمل کرنے کے لیے دو گھنٹے پہلے آنا ہوتا ہے پھر بیہوشی کی دوائے دینے یعنی انستیزیا کے بعد ہائمن بھال کیا جاتا ہے جس کے بعد خاتون اپنے گھر جا سکتی اس طرح یہ سارا عمل پانچ سے چھ گھنٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے اپولو ہاؤسپٹلز کے پلاسٹک سرجن ڈاکٹر انوپتھر کا کہنا ہے کہ اس سرجری کے لیے آنے والی خواتین کی اقتحادت دلی کے پڑوس ہریانہ کے ایک صوبے سے آتی ہے اس کے علاوہ بھی دوسرے علاقوں سے خواتینی سرجری کے لیے دلی کے ہسپتالوں اور کلینکس کا رخ کرتی ہیں زیادہ تر خواتین اپنی شناک چھپاتی ہیں وہ اپنا صحیح نام اور درست فون نمبر نہیں بتاتی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی سہلیاں سرجری یا مشورے کے لیے وقت لینے کے لیے فون کرتی ہیں اور سرجری کے بعد اگر ہم یہ جانا چاہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم ان سے رابطہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے ان کا کہنا ہے کہ خواتین کو وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ شادی سے چھ یا آٹھ ہفتے پہلے ہائیمنو پلاسٹی سرجری کروائیں تاکہ شادی کی رات زیادہ زیادہ خنبائے دوستو آپ اس معاشرے کی بے حیثی کا اندازہ کر سکتے ہیں جہاں خود ڈاکٹرز خواتین کو ایسے شرمناک مشورے دیتے نظر آتے ہیں یہ مہان بھارت ہی وہ ملاق ہے جہاں دو وقت کی روٹی سے تنگ ہزاروں عورتیں جسم فروشی کا دھندہ کرنے پر مجبور اور حیران کن طور پر بھارت میں لڑکیوں کو جلد بالا کرنے کے لیے ایسی عدویہ دی جاتی ہے جن کے بارے میں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے نیپال سے انڈیا سمگلنگ ہونے والی لڑکیوں نے بتایا ہے کہ انہیں جلدی جوان کرنے اور جنسی کاربار میں ڈالنے کے لیے ہارمونز کے انجیکشن دیے جاتی ہیں ان میں سے آٹھ سال کی عمر میں سمگل کر کے انڈیا جانے والی ایک لڑکی نے بتایا کہ مجھے ہر روز ایک دوا دی جاتی تھی جسے کھانے کے بعد مجھے الٹی آ جاتی مجھے دوا بلکل بھی پسند نہیں تھی لیکن مجھے زبردستی وہ دوا کھلائی جاتی اگر میں دوا کھانے سے انکار کرتی تو میرے ساتھ مار پیٹ کی جاتی وہ کہتے تھے دوا کھانے سے میں جلدی بڑی ہو جاؤں گا اور جلدی گھر واپس جا پاؤں گا دوستو اس بچی کا تعلق شمالی نیپال میں رہنے والے ایک غریب خاندان سے وہ آٹ بین بائیوں میں سب سے بڑی تھی ایک عورت نے اس بچی کے گھر والوں سے کہا تھا کہ وہ ان کی بچی کو اچھی تعلیم دلوائے گی بچی کے والدہ نے اس عورت کی باتوں میں آکا اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ کھٹمنڈو بھیجنے کے لئے تیار ہو گیا لیکن کھٹمنڈو میں کچھ دن رکھنے کے بعد اسے ایک نیپالی خاندان کے ساتھ دلی بھیج دیا گیا جہاں اس بچی سے گھر کا کام کاج کروایا جاتا اور پھر دو سال تک کسی اور شہر بھیج دیا گیا بچی کا کہنا تھا کہ وہ وہاں پر بھی دو سال تک ایک نیپالی خاندان کے ساتھ رہی یہاں پر مجھے وہ گندی دوائی کھلاتے تھے اور پھر مجھے بری جگہ بھیج دیا گیا میں وہاں سب سے چھوٹی بچی تھی اس نے اپنے مالکوں سے لٹ جا کی کہ اسے وہاں نہ بھیجا جائے لیکن ان کا کہنا تھا کہ جو پیسے مجھے خریدنے اور پالنے میں خرچ ہوئے ہیں انہیں وہ پیسے واپس آئیں دوستو بچی کا کہنا تھا کہ میری قسمت اچھی تھی کہ وہاں پولیس کا چھاپا پڑ گیا اور چھے مہینے بعد میں اس گندی جگہ سے آزاد ہو گئے دوستو انسانی سمگلنگ کے خلاف کام کرنے والی نیپالی تنظیم موتی نیپال کے ڈائریکٹر بشورم کھڑکا کہتے ہیں کہ سمگلر زیادہ تر کم سن بچیوں کو لے جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ جوان لڑکیاں آسانی سے پہچان لی جاتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیس کی نظر بڑی عمر کی لڑکیوں پر رہتی ہے جبکہ بچیوں کو اغواہ کرنے والے بچیوں کے والدین بن کر آسانی سے نکل جاتے ہیں دوستو ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب کسی 9 سے 12 سال کی بچیوں کو گروتھ ہارمون دیے جاتے ہیں تو ان کی چھاتیاں اور کلے بڑے ہو جاتے ہیں جسے وہ کام عمری میں جوان لگنے لگتے ہیں دوستو حال ہی میں پاکستان میں بھی زیادتی کا شکار ہونے والی لڑکیوں کا ایک ٹیسٹ کیا جاتا تھا تاکہ پتہ لگایا جا سکیں کہ یہ لڑکی اپنا کمارپن کھو چکی ہے یا نہیں لیکن بعد میں اس ٹیسٹ پر پابندی آئیت کر دیے گئے دوستو اس ٹیسٹ کو ٹو فنگر ٹیسٹ کہا جاتا ہے انسانی حقوق کی اہم رکان ڈاکٹر صدرہ کہتی ہیں کہ یہ کوئی کیمیکل ٹیسٹ نہیں اور نہ ہی طبیلہ حال سے اس ٹیسٹ کی کوئی اہمیت ہے یہ اس کتے کا ایجاد کیا ہوا شرمناک عمل ہے جو کہ بیمار اور غلط زین کی پیداوار یہ طریقہ کار سینئر ڈاکٹرز نے اپنے جونئر ڈاکٹرز میں منتقل کیا ہے تاکہ پیسہ بنایا جا سکے آج سے بی سال پہلے بھی میڈیکل ریپورٹ میں لکھ دیا جاتا تھا کہ خاتون جنسی تعلق کی عادی اس پر ہم اعتجاد کیا کرتے تھے کہ میڈیکل ریپورٹ میں ایسا مت لکھیں کیونکہ اگر ریپ ہونے والی خاتون شادی شدہ ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایک ازدواجی زندگی گزار رہی ہے اور اگر اس کا ریپ ہو جاتا ہے اور آپ ریپورٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ متاثرہ خاتون جنسی تعلق کا تجربہ رکھتی ہیں تو صرف یہ لکھنے سے متاثرہ عورت کی پوری زندگی دعو پر لگ جاتی ہے لیکن افسوس ایسا فرسودہ اور گھٹیا نظام آج بھی بھارت میں عام ہے جہاں دوستو یہ وہی بھارت ہے جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے کیا اس جمہوریت کا مطلب عورتوں کے حقوق پامال کرنا ہے اپنی رائے کمیٹ باکس میں ضرور دیجئے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے امید کروں گا آپ کو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں